اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر شہوت میں مبتلا ہو تو اپنی نماز میں تجدید نظر کرو ضرور نماز میں سستی کرتے ہوگے قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 69 اللہ تعالی نے فرمایا پھر ان کے بعد ایسے نا اہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کی تباہ کر لی اگر تم عدم توفیق اور بدبختی کا شکار ہو تو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تمہارا رابطہ درست نہیں ہے لہٰذا اس بارے میں نظر سانی کرو سورہ مریم آیت نمبر 32 اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بدبخت نہیں بنایا اگر روزی کی تنگی اور زندگی کی مشکلات میں مبتلا ہو تو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رابطہ درست کرو سورہ توہا آیت نمبر 124 اور جو میرے ذکر قرآن و سنت سے اعراض کرے گا اس کے لئے زندگانی تنگ ہوگی